موسیقی بابری مسجد معاملے پر سمجھوتوں کی خبروں کو بے بنیاد اور گمراہ کن خرار دیتے ہوئے سعید دکن مولانا سید سعید خادری صدر خادریہ انٹرنیشنل اورگنیزیشن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے آمد المسلمین سے اس طرح کی کسی بھی گمراہ کن پروپگنڈے پر یقین نہ کرنے کی اور امن برقرار رکھنے کی اپیل کی اس سلسلے میں انہوں نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس معاملے پر تفصیلات بتائی تو ناظرین دیکھتے رہیے اے ایس جنیوز کامران لطیف انساری اور مصطفیٰ کے ساتھ چیف ایڈیٹر محمد جاوید کی یہ ریپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آج کی تاریخ میں جو مقدمیں کے اندر جو ہے آرڈرز ریزرف ہو چکے ہیں اور چالیس دن کی جو آرگیومنٹس ہوئے اور مباعث ہوئے وہ تکمیل ہو چکے ہیں اب کچھ لوگوں کو اس طرح سے خدشہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے حق میں یہ فیصلہ نہ چلے جائے اس کے لیے تمام تر یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی حال مسلمان اپنا کلیم یا اپنے ٹائٹل کا جو کلیم ہے وہ واپس لے لیں تمام مسلمانوں کا جو سنٹیمنٹ ہے ہندوستان کے ہر کونے میں آپ کسی گاؤں میں کسی شہر میں کسی خضبے میں کہیں پر بھی جائیے اور عام مسلمانوں سے اور علماء اکرام سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ کیا بابری مسجد کے ٹائٹل کو چھوڑنا چاہتے ہو خطہ ہی کہیں گے بلکل نہیں چھوڑنا چاہتے ہو کوئی مسجد کا سعودہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دنیا میں یہاں پر اگر ہم مسجد کوئی جگہ کو کسی دوسری عبادتگاہ کے لیے دینے کی بات سوچیں گے تو کل کے دن خیامت کے روز ہم اللہ کی باہرگاہ میں مجرم بن کے ٹھہرنا ہوگا تو لہٰذا کوئی مسلمان عام سے عام مسلمان بھی اپنی مسجد کی جگہ کو دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن کچھ سیاسی آزائم رکھنے والے لوگ سیاسی آ پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے سیاسی آنکھوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ سے نہیں ڈر کے اپنے سیاسی لیڈروں سے ڈر کے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جس میں سے آپ نے دیکھا کہ شیعہ وغبوٹ کے چیئرمن یوپی شیعہ وغبوٹ کے چیئرمن وسیم رزوی نے جس طرح کہا کہ ہم مسجد کی جگہ کو مندر کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں اور اسی طرح زفر احمد فاروقی جو سنی سنٹرل وغبوٹ کے جو چیئرمن ہیں انہوں نے بھی ایک میڈیا چینل کو آف دی کیمرہ انٹرویو دے رہے تھے اور کاجو کھاتے کھاتے یہ بیان دے رہے تھے کہ ہم کو چھوڑ دینا چاہیے اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے اور چنانچہ میں نے بھی اس مدے کو ان کی بات چیت کو آف دی کیمرہ ان کی انٹرویوز کر میں نے نیشنل میڈیا پر ان کی تنخیط بھی کی اور میں نے ان کا ایک ریکٹیف ایک کلیریفیکیشن بیان اخبار میں ٹائمس آف انڈیا میں میں نے دیکھا انہوں نے بیان دیا کہ میں کسی خصم کا دائلوٹ کرنے کا کوشش نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم بھی یہاں تیلنگانہ میں ہمارے پاس بھی وارک بورڈ ہے ہمارے پاس کے وارک بورڈ کے چیرمن ایک مثال کی بات بتا رہا ہوں کوئی آپ اس کو ہیڈ لائن نہ بنائیں محمد سلیم صاحب ہمارے وارک بورڈ کے چیرمن ہے کیا آپ یہ توقع کریں گے کہ محمد سلیم صاحب ایسا کوئی بیان دے دیں گے جس سے کیسی آر صاحب ناراض ہو جائے اس طرح سے آپ یہ سیاسی جو لیڈر ہیں ان سے توقع کر سکتے ہیں تو پھر یہ فاروخی صاحب جو سنٹرل سنی سنٹرل وارک بورڈ کے جو چیرمن ہیں وہ یوگی آدین نتانات کو خوش کرنے کے لیے وہ کتنی کوشش نہیں کریں گے ایک عام سی بات ہے لیکن چونکہ یہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے جذبات کا مسئلہ ہے اسی لیے وہ چاہتے ہوئے بھی خدم اٹھانے کے لیے سو نے ایک ہزار مرتبہ سونچیں گے یہ میرا یقین ہے انشاءاللہ ہندوستان کا مسلمان یہ دیکھ رہا ہے کہ بابری مسجد کے مخدمے میں کیا ہوا اور ہندوستان کا مسلمان یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس مسجد کو ففٹین ٹوئنٹی ایٹس میں تعمیر کیا گیا ہو یعنی خریب چار سو پاس سو سال سے جہاں پر مسجد تھی اور اس کی عمارت کو مسلمانوں نے فوٹووں کے ذریعے ٹی ویوں کے ذریعے انہوں نے بابری مسجد کی اس عمارت کو دیکھا اور یہ بات سنا کہ نائنٹین فورٹی نائن تک وہاں پر نماز ادا کی جارہی تھی جمعہ کی نماز ہو رہی تھی پنج وقتہ نمازیں ہو رہی تھی بعض افتہ امام تھے موزن تھے اور اس کے اندر رات و رات کوئی وہاں پر جو ہیں مرتیوں کو نصب کر دیتا ہے اور پھر ان کی مسجد کو جانے سے روک دیا جاتا ہے تالے لگا دیے جاتے ہیں مسجد پر اور چھے ڈیسمبر نائنٹین نائنٹی ٹو کو اس مسجد کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے تو آج ہندوستان کا مسلمان یہ دیکھنا چاہتا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ذریعے دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا کانسٹیوشن آف انڈیا اس بارے میں کیا فیصلہ دیتا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ہندوستان کا جو خانون ہے رول آف لا ہے اس کے ذریعے ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے حق میں فیصلہ آنے والا ہے بیزن اللہ تعالیٰ اور اگر خدا نہ خواستہ کروڑو مرتبہ خدا نہ خواستہ اگر فیصلے میں کچھ ہمارے مخالفت میں کچھ بات اگر لکھی گئی تو ہم پھر سے اس پہ خاموش نہیں رہیں گے بلکہ اس کے اندر دیکھیں گے کہ اس میں خانون میں کس نوویت سے اس میں فیصلہ دیا گیا اس کو ہم جیسا میں آل انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ کا جو موقع میں میں اگر مخالفت میں آیا تو کیا ہوگا میں اسی موقع کو اختیار کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اگر آتا ہے تو خانون میں کے ذریعے اس میں اور کیا کیا جا سکتا ہے یہ ہم دیکھیں گے لیکن آج فرخہ پرست طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ کسی حال ہندو اور مسلمانوں میں یہ بابری مزید کے مخدمے کے ذریعے ایک نفرت پھیلا دی جائے اور مسلمانوں میں آگ بھڑکا دی جائے اور ہندو مسلمانوں کے فسادات ہو جائے تو ہم جو ہے اپنے امن کے ساتھ میں سکون کے ساتھ رہیں گے جو ہمارے وکیل حضرات ہیں جو خانونی ماہرین ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی صبر کریں بیزن اللہ تعالی سترہ نومبر تک بابری مزید کے مخدمے کا فیصلہ آ جائے گا انشاءاللہ